جملہ مفسرین اور مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام میں سے تین نبی ایسے گزرے ہیں جنہیں زہری حیات پاپ میں یہ شرح فاصل ہوا کہ ان نے زندہ آسمان پر بلا لیا گیا ان میں سے ایک تو وہ ہے جو آسمان پر گئے اور دیدارِ الٰہی سے مستفیض ہو کر واپس لوٹائے اور یہ سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے دوسرے وہ ہیں جو زندہ آسمان پر گئے اب قربے قیامت واپس لوٹیں گے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور تیسرے وہ ہیں جو زندہ آسمانوں پر گئے بگر واپس نہیں لوٹیں گے وہ حضرت عدریس علیہ السلام ہے ایبی کے لیرنگ سپورڈ کے معزز دوستو آج کی وڈیو میں ہم متعدد روایات کی روشنی میں یہ بیان کریں گے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر کیوں اٹھایا گیا اور اب واپس کیوں نہیں لوٹیں گے محزز ناظرین کرام ایک حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں ایک دوسری حدیث میں ہے کہ عدریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے کلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی عدریس علیہ السلام کی زندگی موت سیرت کے متعلق جانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں محزز دوستو حافظ ابن کسیر نے ان کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا ہے پورا قد و قامت، خوب رو جوان، خوبصورت گنی داڑی، امدہ اور صاف کے مالک، چوڑے کندے، مضبوط ہڑیاں، دبلے پتلے، چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموش پسند، سنجیدہ اور متین، چلتے ہوئے نظر نیچی، انتہائی غور و فکر کے عادی غصے کے وقت سخت غزب ناک اور گفتگو کرتے وقت شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی تھے حضرت عدریس علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے چونکہ حضرت عدریس علیہ السلام رسول بھی تھے اس لیے اللہ کی طرف سے مستقل ان پر شریعت نازل ہوئی جس کی تشریح اور تفسیر کر کے لوگوں کو آقام الہی سے اگاہ فرماتے حضرت عدریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم و سیاتی کر رہے ہیں ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا حضرت عدریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے حضرت عدریس علیہ السلام نے کیا انہوں نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا پھر اس لشکر کو دو حصوں میں بانٹ دیا ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا دوسرا سواروں پر چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد عدریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی حق کو باطل کے درمیان زبردست مار کے ہوئے آخرکار حضرت عدریس علیہ السلام نے انہیں گھٹھنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ان کا بہت سا مال و اسباب لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا اللہ تعالی نے ان تمام باتوں کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے ان کی سیرت کے بارے میں اپنی کتاب قرآن مجید میں اشارتاً ذکر فرمایا ہے مثلاً سورت مریم کی آیات نمبر 56 تا 57 میں ارشاد ہوتا ہے اس کتاب عدریس کا بھی ذکر کر وہ بھی نیک کردار نبی تھے ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا ان کے بلند مرتبے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آحادیث موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے میراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت عدریس علیہ السلام سے ملاقات کی وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے وہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالی کے ارشاد سے کیا مراد ہے اس کا کیا مفہوم ہے ابن جریر کے علاوہ دگر بڑے مفسرین اور موررخین نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے روایت یہ ہے کہ ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس روایت کو حلال بن سیار سے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں ابن اباس رضی اللہ عنہ نے قاب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ حضرت عدریس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالی کے اس قول ہند انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا کہ کیا مطلب ہے تو قاب رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اللہ تعالی نے حضرت عدریس علیہ السلام پر ایک مردبہ وحی نازل فرمائی اے عدریس تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کرے گی ان سب کے برابر میں تجھے ہر دن عجر دوں گا حضرت عدریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں خواہش محسوس ہوئی کہ میرے عمال میں روز بروز اضافہ ہونا چاہیے اس لئے عمر تعویل ہو جائے تو اچھا ہے انہوں نے وہی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو تاکہ میں نیک عمال کا زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر سکوں اس فرشتے نے جب یہ سنا تو حضرت عدریس علیہ السلام کو اپنے بازوں پر بٹھا کر لے اڑا جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین پر آنے کیلئے تیار تھا وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی موت کے فرشتے نے دریافت کیا حضرت عدریس علیہ السلام کہا ہے اس نے کہا میری پشت پر موت کا فرشتہ کہنے لگا مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ چوتھے آسمان پر حضرت عدریس علیہ السلام کی روح قبض کرو اس لئے بسخت حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے حضرت عدریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں چنانچہ موت کا فرشتہ حضرت عدریس علیہ السلام کے پاس آیا ان سے اجازت طلب کی اور ان کی روح قبض کر لی انبیاء کرام کو یہ امتیاز اصل ہے کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں مزید رہنا پسند کریں تو رہ سکتے ہیں یا پھر رفیقی آلہ کی رفاقت کو پسند کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفیقی آلہ کی رفاقت کو پسند فرمایا اس طرح حضرت عدریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی انہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی روح قبض نہیں کی گئی یہ واقعہ نقل کر کے قاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا کی تفسیر یہی ہے لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے حضرت عدریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ فساد میں اور بڑھ گئے ان میں شر پھیل گیا تاہم وہ توحید پر قائم رہے بدپرستی کا ان میں کوئی شعور نہیں تھا لوگ حضرت عادم علیہ السلام کی وفات کے ایک ہزار سال بعد تک توحید پر قائم رہے ان میں فسکو فاجور ضرور تھا لیکن شرک نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد دراصل لوگ ایک ہی امت تھے کا یہی مطلب ہے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کے لئے آسانی عطا فرمائے عزیز آنے دوستو حضرت عدریس علیہ السلام کی وفات کب اور کہاں ہوئی حقیقی علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے ہم نے صرف وہ علم آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے جو تاریخ کے اور آپ میں محفوظ ہے اللہ پاک ہمیں ہمیشہ حق کو سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا اپنے دوستو اور گردنوا کے لوگوں کا خاص خیار رکھیں خدا حافظ